نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا سراغ ٹی وی کے معزز دوستو چھاسی سال بعد آج آیہ صوفیہ مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی یقیناً مسلم دنیا کے لیے ایک بڑی فتح کا نشان ہے مسلم دنیا کی تاریخی مسجد آج تلاوت قرآن کریم اور اللہ اکبر کی آواز سے گونج اٹھی ناظرین جیسا کہ ہم نے اپنی ایک پہلی ویڈیو میں آیہ صوفیہ مسجد اور اس کی تاریخ پر مختصر روشنی رالی تھی آج اس میں مسلمانوں کے اجتماع نے عالمی دنیا میں حلچل مچا دی ہے سامائین طیب اردوان نے سلطنت عثمانیہ کے ارتغرل اور عثمان کے کردار کا عملی جامعہ پہن کر اسلامی تاریخ اور اس کے اقدار کی حفاظت کا ثبوت پیش کیا ہے آج سلطنت عثمانیہ کے محافظ ملت اسلامیہ کے جوان مرد طیب اردوان نے آیہ صوفیہ مسجد میں نماز جمعہ ادا کر کے ایک نئی تاریخ رکم کر دی ہے یہ مسجد جو سالانہ تیس لاکھ سے زائد سیاہوں کی دلکشی کا مذر بھی ہے اور جسے دوہزار انیس میں ترکی کی سب سے مشہور اور دلکش جگہ کا عزاز بھی ملا اسے انیس سو پینتیس میں کمال اتترک نے میوزم کا درجہ دیا تھا لیکن طیب اردوان نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ ہم نے ملت کے تحفظ کی قسم کھائی ہے آج کے اس تاریخی قدم پر اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کیجئے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے موسیقی